اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیو پیراغراف جس کا ٹائٹل ہے جس کے ہم کرنے والے ہیں ٹرانسلیشن وارڈ ٹو وارڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے اور ایک ایک وارڈ کا عدو مہنی میں یہاں آپ کے لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ ہم اس میں دیئے گئے تمام grammatical stitches کو بھی کلیر کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی پیراغراف ہے ٹھیک ہے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں a visit to a fair a a visit dora to a a fair meleka a meleka dora a visit to a fair is always exciting a a visit dora to ka a fair meleka ek dora is ہے یہاں پہ یہ is show کروار ہے simple sentence کو a visit to a fair is meleka dora ek ہے always is amesha 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 exciting dila just amesha dila chaste hai تو اس کی complete translation ہوگی کہ ایک میلے کا دورہ ہمیشہ دیوچاسپ ہے Fairs are vibrant gathering of peoples and activities Fairs میلے are ہیں vibrant متحرک ہیں میلے متحرک ہیں gatherings اجتماعات کے اجتماعات کے of کے کس چیز کے اجتماعات کے people لوگوں کے اجتماعات کے and or activities اور سرگرمیوں کے اجتماعات کے متحرک ہوتے ہیں میلے متحرک ہوتے ہیں اجتماعات کے کس چیز کے اجتماعات ہوتے ہیں میلوں پہ لوگوں کے اور سرگرمیوں کے When I visited a fair I was greeting by the colorful stars anti-sing aromas and joyful music When جب I میں visited گیا جب میں گیا یہ visited second form of verb شو کروا رہی ہے past indefinite کو یہ past indefinite کا present sentence when I visited جب میں کیا I a a fair mail میں جب میں ایک mail میں کیا I was greeted I استقبال کیا گیا میرا استقبال کیا گیا by سے کس چیزے استقبال کیا گیا میرا کالارفول رنگ برنگوں رنگ برنگیں سٹالز سٹالز کے ساتھ مختلف سٹالز سے رنگ برنگیں انٹی سنگ ایروماز انٹی سنگ دلکش ایروماز ایروماز خوشبو پھولوں کی خوشبو دلکش خوشبو اور جوائفل میزک خوشکن اور خوشکن میزک موسیقی کہتا ہے کہ جب میں انٹر ہوا میں نے میلے کا دورہ کیا تو میرا استقبال کیا گیا کن کن چیزوں سے رنگ برنگ سٹالز کے ساتھ دلکش مہکو نے اور خوشکن موسیقی نے میرا استقبال کیا The sight of the various games and rides thrilled me The sight مناظر of کہ کس چیز کے مناظر various مختلف مختلف مناظر کس چیز کے مناظر games گیموں کے مناظر and مختلف گیموں کے مناظر and اور rides اور سواریوں کے مناظر نے thrilled خوش کر دیا thrilled خوش کر دیا me مجھے مجھے خوش کر دیا وہ کہتا ہے کہ جو مختلف گیموں اور سواریوں کے مناظر تھے انہوں نے مجھے خوش کر دیا I indulge in delicious snacks like cotton candy and popcorn I may indulge شامل ہوا میں شامل ہوا in میں کس چیز میں delicious لزیز snacks لزیز snacks میں میں شامل ہوا like کی طرح کس چیز کی طرح cotton candy مثلا cotton sootie sootie candy ہو گئی and or popcorn اور popcorn جیسے لزیز snacks میں میں شامل ہوا وہ کہتا ہے میں شامل ہوا لزیز snacks میں کس طرح کے snacks تھے مثلا sootie candy ہو گئی اور popcorn وغیرہ میں وہ شامل ہوا the stars offered a wide array of merchandise from handmade crafts to the toys the stars offered پیش کرتے تھے پیش کرتے تھے ایک wide وسی array وسی منظر کس چیز کا off کا کس چیز کا وسی منظر پیش کرتے تھے merchandise تجارت کے سمان کا تجارت سمان کا وہ کہتے کہ جو ستاز تھے وہ پیش کرتے تھے ایک وسی منظر کس چیز کا تجارت سمان کا خرام سے یہاں سے لے کر handmade ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں handmade crafts ہاتھ سے دستکاری کی چیزوں سے دستکاری سے لے کر ٹو کے ٹوئز کھیلونوں تک کھیلونوں تک کا سمان تھا وہ کہتا ہے کہ جو سٹاز تھے وہ مہیا کرتے تھے ایک بہت ہی وسی منظر کس چیز کا تجارت سمان کا کہاں سے لے کر ہاتھ کی بنائی گئی چیزوں سے لے کر کھیلونوں تک ٹھیک ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کھومیس لہ فیر میلا واز تھا میلا تھا ایک حب مرکز میلا ایک مرکز تھا کس چیز کا اور کس چیز کا میلا ایک مرکز تھا انٹرٹینمنٹ تفریق میلا تفریق کا مرکز تھا جگلرز جادو گر اور لائیو پرفارمنس کے مناظر وغیرہ کے منظر تھے اس میں میلا ایک مرکز تھا تفریق جس میں جادو گر اور لائیو پرفارمنس کے مظاہر تھے منظر تھے ایس جیسے ہی جیسے ہی دا سن سیت دا پرفارمنس لٹ اپ دا برائیو لائز ایس جیسے ہی دا سن سورج سیت غروب ہوا جیسے ہی سورج غروب ہوا دا پرفارمنس میلا کا میدا میلے کا میدان لٹ لٹ اپ روشن ہو گیا روشن ہو گیا روشن ہو گیا وید کے ساتھ کس چیز کے ساتھ روشن ہو گیا میلے کا میدان برائٹ لائٹس روشن روشنیوں کے ساتھ روشن روشنیوں کے ساتھ روشن ہو گیا جیسے ہی سورج غروب ہوا میلے کا جو میدان تھا وہ روشن ہو گیا کس جی سے روشن ہو گیا روشن روشنیوں کے ساتھ It was a memorable day filled with fun, laughter and new experiences It was a memorable day یہ ایک یادگار دن تھا filled بھرا ہوا کس چیز سے بھرا ہوا with کے ساتھ کس چیز کے ساتھ fun لطف کے ساتھ لطف کے ساتھ laughter انسی کے ساتھ and new experiences اور نئے تجربات کے ساتھ تو اس کی complete translation ہوگی کہ یہ ایک وہ دن تھا جو بہت ہی یادگار دن تھا اور بھرا ہوا تھا لطف کے ساتھ ہرنسی کے ساتھ اور نئے تجربات کے ساتھ ٹھیک ہے I hope آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تو چل انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی ساتھ